شیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تی فزلت اللہ نسائل آلمین بجالنا من الباقین آلا مصابل حسن والخسین و تسعت من ذریت الحسین اللہ زین منبقہ آلا مصابے ہیں مرجحہ حسناتہو عمال ساکلائن وہم ائمت المشرکان وہدات المغربان صلوات اللہ علیہم دامتلون نیران اما بعد فقد کال اللہ تبارک وطالہ في کتابه المجید وفرقان الحمید واغوا سدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما رسلناك اللہ رحمت للعالمین صلوات باوازے بلند حضرت اگرامی سادات و ممنین سلام علیکم توفہ یا علی مدد مینہ چیز نے اس ویل جناب دی خدمت ویت قرآن مجید ستارمہ پارا سورہ الانبیادی آیت نمبر ایک سو ست دی تلاوت دا شرف حاصل کیتا ہے کچھ لوگ کہیں دینے شیعہ خوش ہوندینے تے نعرہ ہے دری لاندن کہنا نو رسول دی شان دا پتا کوئی نیم چند منٹا چھ دسنے جہو جی شانی رسالت شیعہ جاندہ کوئی جاندہی نئی سانو شیعہ نو رسول دی شان ہوندی یہ او شان اسی بلکل نہیں پڑھ دے جڑی شان میں ایک بندن واقعہ منو نبی دی شان سنا او کہیں دا نور نبی دا زہر ہویا جمیں سبزی ویچ توتا رحمت دے دریاد ویچ مار گیا غوتا اے پاک رسول دی شان تے نہیں نا توتا بنا کے سبزی کھوائی تے بھدک بنا کے پانی تے تر آیا سجنہ نبی دی شان پڑھنی مصطفیٰ دی شان پڑھن لگا جڑی اللہ دے قرآن ویچ مصطفیٰ دے اپنے فرمان ویچ بڑھ کے چودہ دے بیان ویچ آ کر رسول دی شان پڑھنی اگرچہ شیعہ سنی بھائیو میری مجال نہیں میں مصطفیٰ دی شان بیان کر سکا میرا پاک نبیو وی تبرانی شریف کتاب دا نام تبرانی شریف جیدے ویچ جیبریل جا فرشتہ کہیں دے قلاب تو مشارع کرر دے وہ مگار بہاں فلا مجرد راجلہ نا فضلہ میں محمد نبلا مرا بیتنا فضلہ میں بیت بنی حاشمین جیبریل جا فرشتہ کہیں دے میں ساریاں فرشتیاں دے سردارا ساریاں تو تیذ رفتارا جیبریل کہیں دے میں مشرق مغرب تاگیاں پوری کائنا دا چکر کٹیاں سیدان جا کوئی خاندان نہیں ملیا محمد مصطفیٰ جا انسان نہیں ملیا سجنہ جیدی شان جیبریل جا فرشتہ نہیں جان سکیا میرے جے خاکی بندے دے میں جان نہیں لیکن میں حسب استطاعت چار جملے آکھ نے جتو جتو تک آواز جا رہی ہے شیعہ بیٹھا ہے لے سنت پھائی بیٹھا ہے پہلی جان والی گھر تیرے میرے نبی پاک دیئے وے آدم تو لے کئی سا تک نبی صرف نبی حسنین دا نانا زہرہ دا بابا نبیان دا وی نبی باقی صرف نبی ہیں پاک مصطفیٰ ساریاں دے سردار ہیں دلیل اچ ملتانا لے امیت وانو قرآنی سنانا ہے پہلے تے نبی حضرت آدم علیہ السلام انا پاک مصطفیٰ حضرت آدم دے بھی سردار ہیں کی میں چود ماں پا رہا ہے سورہ حجر اللہ بھر بایا میں آدم نو مٹی نل بنا منوارا شیعہ زنی بھائیو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام دا قرآن ویچ زکر کیتا ہے تے مٹی دا زکر کیتا ہے لیکن جدو حسنین دنانے زہرہ دے باب دیواری ہے اللہ نے قرآن ویچ مٹی دا زکر نہیں کیتا واجے قدرت اندیقات جاکو من اللہ گے نور و کتاب مبین مزرمانو توڑی طرفے کتاب قرآن پھیجئے کہ نور مصطفیٰ سجنا یاد رکھی جنو اللہ مٹی نل کھلک کرے انو آدم کہیں دنے جنو اللہ نور ان اللہ نور بنا کے دنیا تے پھیجئے انو محمد مصطفیٰ کہیں دنے پاک مصطفیٰ حضرت آدم دے زردار آدم مٹی نال تے مصطفیٰ نور نال حضرت آدم تو بعد وڈے نبی حضرت نو علیہ السلام ان چھوٹے موٹے سٹاپوں میں سارے جھاڑ دنے چھوٹے سٹاپ آتے نامر اپیاؤں کدھی رکیا زینہ میں کدھی رکیاں تاوجہو ہیں حضرت آدم تو بعد وڈے نبی حضرت نو علیہ السلام ان حضرت نو صدات و مومنی نو علیہ السلام ساڑھے ناؤ سو سال اپنی قوم ویچ رہتے تبلیغ کی تھی کنے سال مار کے صرف وی بندے مضربان ہوئے باقی سارے لم یبودی تھا حضرت نو علیہ السلام جلال آیا ہاتھ چکے امت واس سے بدعا کتی رب لا تذر اللہ رضی من القابرینہ دیارہ حضرت نو علیہ السلام فرمایا یا اللہ میں تقریران بڑیاں کیتی یعنی پر بیمان ماندے نہیں یعنی پر بیمانا دا بیڑا گھرک کارینا دا ستیا ناس پتہ چلیا نو نبی جی نے آق کے تانگا کے اپنی امت واس سے عذاب دی بدعا کیتی لیکن شیعہ سنی بھائیو میں قربان جمع حسنین پاک دے نانے دی جھتی تو نبی پاک صاحب الولاک طائف گئے نے وٹے کھا دینے لہلوحانو ہے جبریلہ یعنی کہ یا رسول اللہ حکم دے پار مار کے ساری بست اتبا کر دیں جنا تو انو زخمی کیتا ہے خالق دا قرآن میرے ہاتھ ویچ مجود ہے مسلمانہ تیرے میرے پاک رسول نے اپنی امت واس سے عذاب دی بدعا نہیں کیتی بلکہ فرمایا اللہ امت واس سے عذاب دی بدعا کرے او نوے جڑا وٹے کھا کے بھی رحمتان یا دعا مانگے پاک مصطفیٰ ہے حضرت نو علیہ السلام تو بعد وڈے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام فتخداللہ کو ابراہیم خلیلہ قرآن پاک چلانے جے سنوا اپنا دوستا کہا حضرت ابراہیم جد الانبیاء پاک مصطفیٰ دے جدن پر نبی میرا بے مزل نبی تیرہاں پارہ سورہ ابراہیم تلاوت کردہ حضرت ابراہیم خالق کے دعا کردنے سجنہ جڑا اپڑی اہل بیت واسطے دوری دی دعا مانگے اونو ابراہیم کہیں دے نا ازلتو ویو تہرکم تطہیرہ کہا کہ دی اہل بیت اللہ پاک رکھے آنو محمد مصطفیٰ کہیں دے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بھی زردار ہے میں عظمت تیری سالت پڑھ دیا پہلے نبیاء دا ذکر کیوں چھیڑ دیتا ہے تاکہ شیعہ سنی بھائیو مصطفیٰ دی شان نکھر کے سامنے آئے کیونکہ پہلے نبیاء چطوڑا میرا پاک رسول ایوے میں جمیں پتھران ویچی یاکوت اندھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بعد وڈے نبی موسا ہے موسا نبی دے بندے بڑے گون گاون گاندے نے موسا دے موسا نبی چھوٹا نہیں سی نہ اللہ نے اللہ بھی گلہ کاردا سی آج کسی دی وزیراعظم نے لگا لے ہوئے تیہو نہ کرنا انہوں نے ہی جھےڑنا مولوی انہوں نے دی وزیراعظم نے لگا لے تیہ جی دی اللہ نے لگا لگا لے ہوئے بندہ چھوٹا ہونا ہے توجہ ہوئے موسا قلیم اللہ اللہ نے لہا ہم کلام دے لیکن جیتو جیتو تاکوا جاری ہے میرا پاک مصطفیٰ بے مثل نبی سورہ تاہا دی تلاوت کار جا شیعہ سنی بھائی جیتو موسیٰ علیہ السلام کو ہے تور تے جاندنے اللہ نالگال کرن وازتے آوادے قدرتوں دی افاق لانا لیکن کبروادر مقدس اتوالا بربایا موسیٰ نبی میرے نالگال کرن پیاننا تے جتی لاکے ہیں جتی لاکے موسیٰ نبی اللہ نالگال کرن جاندہ وچارہ جتی وی لو آ لائندہ ہے لیکن میں شرک طولہ کے غرب تک شما طولہ کے جنہوں تک مذہب اہل بیت آدنا جان نو کر اس عالم دینوں سے حافظ کاری مبلغ مفتی مدرس پیشن مادن مو منگے نام دی آنگا جڑا کسے پھٹی پرانی کتاب چی بخوا دے میراج دی رات حسن ایندہ نانا جدو اللہ نالگال کرن گیا سی اللہ فرمایا وے جتی لاکیا نہیں فرمایا سنے جتی آجا موسیٰ کلیم اللہ سی تُو حبی بلنا ہے موسیٰ دے کلیم اللہ سی مر بایا محمد مصطفیٰ بلانتر سلام مر بایا موسیٰ تیری جتی لوان دی لوڑ نہیں موسیٰ نوا کیا لاکیا پاک مصطفیٰ نوا کیا تیری جتی لوان دی لوڑ نہیں موسیٰ کلیم اللہ سی توں کلیم اللہ اور ہوتا ہے حبیب اللہ اور ہوتا ہے کیوں زدہ تو مومنین میراجی رات حسن ایندہ نانا ظاہرہ دے بابا خالق دی بارگاہ چھ سنے جتی گئن ہے کے نہیں اللہ دی بارگاہ چھ سنے جتی گئن کائنات ساری دھلے رہ گئی تیان کریا میرے اللہ کائنات ساری دھلے رہ گئی ساری کائنات دھلے مصطفیٰ دی جتی ہوتا ہے ساری کائنات دھلے حسن ایندہ نانے دی جتی ساری کائنات دھلے زہرہ دے بابے دی جتی ساری کائنات دھلے مصطفیٰ دی جتی اللہ نے سنے جتی اپنے نبی نوے ازواست بڑھائے جڑے زمین تے بے کیا کہ نبی زہاڑے جا جدو اتے تیان مارن سیرچ جتی اللہ آگیا جدو میرے نبی جی جتی جے نہیں ہو ساکتی تی بری نبی جے کیویں ہو ساکتی اکو جو بندے دو رکھتاں پاڑ بین دینے تے سمجھ جنے ہونے جبریل تھا جبریل نہیں ہوندہ ملکل موتی آئے گا تاون برودن ایک مولی صاحب ساں نا بڑی عبادت کرن لاغ پہ ہے وی اکھو پورے ساں بڑی عبادت کرن لاغ پہ تراوی تے تراوی تھا ہے تراوی تے تراوی اور دی بیوی آگیا اللہ دا نائیں کوئی عبادت کٹا کوئی میرے بھی حقوق دا خیال کر روٹی پانی سالواد بڑے باواد بلندار دکراتا بچوان تو عبادت نو ڈڑے یا کوئی میرے بھی روٹی پانی دا خیال کر کوئی میرے بھی حقوق اور ناگیا پڑی یہ لوکیا منو عبادت تو نہ ڈکیں ناگیا کیوں ناگیا میں تینی عبادت کر چکے اگلے مینے تے منو مراجوں نہیں مراج مولی صاحب دی بیوی جا کے اپنے پرامانو آگیا تو آڈے پلو جیدہ دماغ راب ہو گیا مولوی ہو کے مراجان دے چکر چے اور دوسری راتی مولی صاحب دے سالے آگے انہاں دروازہ کھٹکایا حجریچ مولی صاحب عبادت کر رہے سنندر مولی صاحب پوچھے اکاؤن مولی صاحب دے سالے آگیا فرشتے اگلے کادی واز سے آئیو توانو میراج کرانی انہاں کہ میں تے با با دینا چوڑی کھا دروازہ کھڑا کے مولی صاحب دے سالے مولی صاحب نو بار پیڑیاں چلاے گے میراج کران پیڑیاں چلاے گے آگے ککر دا درخت بیکھے آجے ککر دا درخت بڑے سننے سنے کنڈے ہوں دنے دے نار اٹھو سارے ہیں رسی لٹکایاں مولوی جی مولی صاحب دے رسی پھال لاؤ انہاں کہا رسی کہا دی انہاں کہا اللہ قرآن تنیا کہا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو جو وہی رسی ہے رسی بڑھا گیا کہ مولی صاحب چڑھو ہونو تا مولی صاحب چڑھنا شروع کیتا مولوی بڑا پاراسی سارے میرے جتنی ہوندے تبجھو ہے مولی صاحب چڑھنا شروع کیتا آدھے جو پہنچے رسی ٹوٹی دھلے ڈگا لاک شریفی ٹوٹ گیا کسی کاردکار آیا بیویروں کے اندہ بوہ گھوڑوں نے آگیا تنو تے میرا آج ہونی سی آگھیں ہونی سی پر اللہ دی رسی ٹوٹ گئی ہے تبجھو یہ لطیفہ سنانا مقصد نہیں شیعہ پا میں سننی ہے کدی پول کے بھی ناکھی نبی ساڑے دیا نتلاکہ دا تیان کری سلوات بڑھا بڑھا بلندارد کرتا تبجھو یہ تے سننا میرا پاک نبی ہووے جڑا صاحب کا نبیان نال نیرال دا بندے کی وے کہیں دینے جمین کلیل بجوی ساڑے جاتے ہیں انبیاء دی تے ساڑی نو ایک ہے کوئی بندہ پاک مصطفیٰ دی تو ہی نہ کرے کوئی نہ آکھیں ماں محمد جیا اگر کسے جورتے تے آکھیں ماں عیسیٰ جیا لوکاں جینا حرام نہ کر دی تا پڑھن دا فیدہ نہیں لوکاں کرنا عیسیٰ دا تے پیو کوئی نہیں سی جناب دا بھی کوئی نہیں تے جیدو عیسیٰ دی برابری نہیں ہو سرگ دی تے سردار مصطفیٰ دی عیسیٰ و نبی باب المقدس بے چیزا کہندہ اللہ ستو آہلانا آنو رابطہ ہزار رسول اللہ خلق من قابل و یاتی بی بادی عیسیٰ نبی کہندہ خدا دی قسم میں اس قابل وینی محمد مصطفیٰ دی جتی دا تسمہ کھوڑ سکا پاک مصطفیٰ دی جتی دا تسمہ کھوڑ لن دی حیثیت نہیں رکھتا جی تو او دی برابری نہیں ہو سکتی پاک مصطفیٰ دی برابری کی میں اور قرآن پاک مرے سامنے یہ انبیاء اور عیمالی مصطفیٰ سلام اینہ دی نو تے زاڑی نو ایک کون دی من کل الوجوہ سی نبیان جے ہوندے تے نبیان دی وکھن جی طاقت بھی زاڑی جی ہونی چاہی دی سن انبیاء دی قوت باسرہ ہو رہے زاڑی ہو رہے انبیاء دی سنن جی طاقت ہو رہے تے زاڑی انبیاء دی قوت زیکہ قوت لامسہ ہو رہے زاڑی ہو رہے انبیاء علیہ مصطفیٰ سلام دی سنگن جی طاقت ہو رہے تے زاڑی ہو رہے انہوں کے اندنے ہوا سے خمسہ میں ہونہ ہرے کہتے تو انہوں عہد سنان لگا گالا سمجھے چار یہ زہرے انہوں واز بھی پہنچ رہی اگر ہز ہی من کل الوجوہ نبی جی آتے پھر جی میں انبیاء دی بھی کھن دی طاقت تے زاڑی بھی یہ ہو جی ہونی چاہی دی ناما پارا ہے سور عراف میرے خالق دا قرآن میرے مولا دا فرمان بسم اللہ غیر وحمن الرحیم ربِ آرینی انظر الیک شیعہ سنی بھائیوں میں اس وقت دی آیت پڑھئی ہے کہ موزہ علیہ السلام دے صحابہ اکرام نے آکیا اسی اندروں اللہ نو تامننے اسی اللہ ویکھنے اللہ ویکھنے موزہ علیہ السلام نے اپنے صحابہ وڈے وڈے صحابہ ستر رضی اللہ رحمت اللہ صحابہ وڈے ستر صحابہ نو نا لیا تے کوہ تور تے آگیا کہ یا اللہ اینا چھین پائی یا تے نو بیکھنا چاندن آرینی انظر الیک اینا نو اپنا وغاتے میں نو ہی اپنا دیدار کروا دے اینا زید کی تی خالق فر بایا لان ترانی میرا قلیم ان کی بات چھوڑ تو ہرگز ہرگز مجھے نہیں تک سکتا ولیکن انتو رلال جابل فنشتا کر رہا مکاناو فسوفہ ترانی اگر قلیم انو ویکھن تے رادا ہوئے سامنے پہاڑ دی طرف ویکھ میں تجلی ظاہر کرنا جے تجلی ویک کے برداشت کر سکے تجلی بنوی ویکھ لاؤ گے تجلی تجلی ظاہر کیتی پہاڑی زار کے سرما بان گیا تبجو حیل شیعہ سنی پھائیو قرآن گوائے فلمات جلاربو لین جابل جا الہو تک مکھرا موسیٰ سائکا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے بارے قرآن پاک چے وفضاحت مجود ہے جدو اللہ پاک نے کوئے تور تے اپنی تھوڑی جتجلی ظاہر کیتی اللہ دیت جلی وے کہ موسیٰ نبی بہوش ستر رضی اللہ فاتح موسیٰ بہوش تے ستر رضی اللہ انہا لیلہ سوڑے اگر انبیاء دیتے ساڑی وے کھندی طاقتی کو یہ نبیان دیتے آمن زانہ دی وے کہا اللہ دیتے جلی نو موسیٰ نبی نمی ہیں وے کہا ستر صحابہ اکرام نمی ہیں یا پھر موسیٰ نبی نمی فوت ہونا چاہی دا سی یا ستر رضی اللہ نمی بہوش ہونا چاہی دا سی موسیٰ نمی بہوش ہو جانا ستر رضی اللہ دا فوت ہو جانا اس بات دی لے لے نبیان دی وے کھندی طاقت ہو رہے تو ساڑی ہو رہے ایتے موسیٰ نبی دے وے کھندی طاقت آو پاک مصطفیٰ دے وے کھندی طاقت بھی دستا سیاستہ دیا کتابان اور کتاب میرے کولیا شفا بے تعریف حقوق المصطفیٰ جلد نہ بڑے دی اوالے سعودہ میں نال نکد رہا کھنا تب جو ہے ایتے وے چھ مجودے نبی پاک نماز پڑھا دے جانتے کچھ بندے پیچھے شرارتاں کر دے ایک کتاب جب میں پڑے ہاں اپنیاں بگلان دے پیچھو پیچھے تیان مار نبی پاک صاحب اللہ علاق نے نماز ختم کر کے منافتان دی طرف ڈٹھا فرمایا منافت کو توڑے زینے چے گالناوے میں اللہ دا نبی اگر نماز پڑھا نمو پیچھے گالنا پتا نہیں میں توڑے پیچھے لیا ملنو جانتا نہیں نبی پاک فرمایا منافت کو میں اللہ دا نبیاں جیوے میں اگوں بے نا او میں پیچھوں بے نا اگر مطلب امبیاء دی قوت باسرہ ہو رہے تے ساڑی ہو اگر زیترہ نبیاں دی قوت سامیہ ہو رہے تے ساڑی ہو رہے میں دلائے نال گال کرندہ دیں اگر تبیار سنانا سورہ نمال بسم اللہ آخر و عشمان الرحیم قالت نملا تنیا ایوہن نملو دخلوم ساکنکم لا یات من کب سلمان و جنودو شیعہ سنی بھائیو سویلے دی مایت پڑھئیے جدو حضرت سلمان اللہ علیہ السلام نبی دا تخت زمین تو تری میل دی بلندی تے ہوا دے وے چوڑ رہے ہیں قرآن کہیں دا حتہ تاولہ وادن نمل جدو چیونٹیاں دی وادی چو گزر ہویا سلمان نبی ہے جس نے اپنے زمانے چو کہنا دی ہر شاہ نو مسخر کیتا جننو پرندیاں نو انسان نو تے تخت زمین تو تری میل دی بلندی تے سلمان نبی دا اڑھ دا جدو چیونٹیاں دی وادی چو گزر ہویا قالت نملہ تن سلمان نبی دا لشکر آرہا کہ درے سلمان تے لشکر تو انہوں پہران تھے لے کچھ علی نہ دین شیعہ سنی بھائیو کیڑی نے گل کی تی زمین تے اللہ دے نبی نے سنی تری میل دی بلندی تے ہوا دے وچ حضرت سلمان علیہ السلام نے او تھے اتخت لایا اور کسے کیڑی انہوں نہیں پھڑیا انہوں ہی پھڑیا جنہیں گل کی تی انہوں ہی پھڑیا سلمان نبی نے تے ہاتھ تے تریا تے سلمان علیہ السلام نے کیڑی دی طرح وے کیا 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 تُو نے یہ بات کیا کہ سلمان اور اس کے لشکری آرہے ہیں پاؤں کے نیچے کچھل نہ دیکھا تُو نبی کو ظالم سمجھتی ہے کیڑی اپنی زبان چھ بول کے کہن دی اللہ دا نبی تُو تے معصوم ہے لیکن جرہ ترہ سجیکھ بین ہے تب جو ہے یہ تے معصوم نہیں یہ نہ زیادہ تیلہ نہیں جھڑنا تب جو ہے یہ نہ سنو کچھل دے نہ سنو بیتے یہ دو شیعہ سنے پائیو کیڑی نے جواب دیتا نہ لیتے دا اللہ ترکی بہ ترکی قرآن کہیں دے حضرت سلمان علیہ السلام چیونٹی دا جواب سن کے تے ہا سپے سلمان نبی ہا سپے تے کیڑی آلوے کے کہیں دے نکی جی ہیں گلہ بڑی کار نہیں ہیں اے نکیاں گلہ کار دی ہیں ہی بڑی ہیں سلمان علیہ السلام نے اگر نکی جی ہیں گلہ بڑی کار نہیں ہے تیری حیثیت کی ہے تیری اوقات کی ہے تیری ویلیو کی ہے جڑا جواب چیونٹی نے دیتا ہے جیہ سنی بھائیو بھی یاد رکھنوارا ہے کیڑی اپنی زبان جو بول کے کہیں دے اللہ دا نبی اگر پاوے میری حیثیت ویلیو حیثیہ نہیں ہون میرے جاں کوئی نہیں سلمان نبی نے آیا کیا ہو کہ میں کیڑی بول کے کہیں دے تو اللہ دا نبی ہے تیرے پیرنے زمین تے میرے پیرنے تیرے ہاتھ تے مسلمانہ تنوہ جوی میرے مرشد علی دی شان سمجھتے نہیں آئی کائناتوں صافتوں حقیر جی مخلوق اگر کیڑی دے پیر نبی دے ہاتھاتی آجنو کیڑی فکر کر دیئے میرا مرشد علی فکر کیوں نہ کرے اٹھے اجرینو جیستے پیر موہر نبو وطی آگن تبا جو ہے تبا جو ہے تو آڑی زید کی ہو بے حیث سلمات بیجو تبا جو ہے یہ تفسیرالبروحان جلد نمبر چار وچ لکھا ہے اسے چیونٹیاں دی وادی چا مولا علی علیہ السلام تشریف لے آئے کلے نہیں نال حضرت امارے یاسر حضرت امارے یاسر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو نیک صحابی محبی اہل بیت صحابی مخلص صحابی حضرت امارے یاسر نے ڈٹھا ہر پاسے کیڑیاں کیڑیاں کہندے نے تبا رک اللہ دی میں یا علم عددہم یا علی پا کے او ذات اللہ جڑینا کیڑیاں دی تعدادنو جان دی مولا علیہ السلام نے فرمایا مولا علیہ السلام نے فرمایا مولا علیہ السلام نے فرمایا ہمارے یاسر رہی گلے نہ کیڑیاں دی تعداد دی اللہ نے مجھے ابن ابی طالب نو مصطفیٰ دے ذریعے نہ لیتنا علم دیتا میں علیہ نہ کیڑیاں دی تعدادنی جان دا مجھے علیہ نوے بھی پتا ہے نا چو نار کیڑی کیڑی یہ تے مادہ کیڑی کیڑی بے بھی جان دے یا بولا علیہ السلام نے فرمایا منو پتا ہے نا چو کیڑی کیڑی یہ تے کیڑا کیڑا ہے نارنو بھی جان نا مادہنو بھی جان اجڑی ایک منڈ دی گال متوانو سنائیے ایدہ مقصد کی ہے کہ کیڑی نے گال کی تیسی زمین تے اللہ دے نبی نے سنی تری میل دی بلندی بے چاہ لیکن چونٹی دی آواز صرف سلیمان نے سنی یہ ہو رہا کسے نے نہیں سنی ہو نا دے کان واغ دے زان نالدیاں دے کان واغ دے زان حضرت سلیمان علیہ السلام دا تری میل دی بلندی تے چونٹی دی آواز سن لائنا دوسریاں دا نہ سننا اس بات دی دلیل نبیان دی سنن جی طاقت ہو رہے تے ساڑی ہو رہے اور مرکاد شرامشکات ویچ لکھیا مرکاد شرامشکات جلد نمبر گیارہ ملالکاری حنفیل اخدے نے جیسے درخت تو رسول پاک جیسے درخت قریب تو گزرتے سن آواز ہوں دی سی السلام علیکہ یا رسول اللہ درخت بچو اے آواز صرف نبی پاک ہی سوندے زان لامٹنگ نہیں سلوات بنائیں با آواز بلندارد کرا تبا جو اے صرف آواز حضور ہی سوندے نالدہ کوئی نہیں آواز سوندہ اذا بطلب امیادی قوت سامیہ ہو رہے تھے ساڑھی ہو رہے تھے اے سے طرح انبیاء علیم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنگن جی طاقت ہو رہے تھے ساڑھی ہو رہے جڑے کہیں دنے جیسے بلکل نبی ہیں جیسے شاڑھی تھی جاتی جاؤ ایک کتبہ جو ہے انہیں تو دعوت بھکر پہ دینا تیرمہ پارا ہے سورہ یوسف میرے خالق دا قرآن میرے مولا دا فرمان بسم اللہ اگر وحمن الرحیم انی لا اجد ریح یوسف لولان تفن دون میں کیسے ویڑے دی آیت پڑھی یہ دو حضرت یوسف علیہ السلام نو دس جانا جبریل نے بابا تیرے گامت رو رو کے اکھاں ختم کر بیٹھ حضرت یوسف علیہ السلام نے بشیر نوا کیا اے زہبوب کمی سی حاضا حضرت یوسف علیہ السلام دا نو کر حضرت یوسف دا قرآن کے ٹوریا سینکڑوں ملان دی راتے کنان ویچ بیٹھے سان یعقوب علیہ السلام حضرت یعقوب فرمایا مجھے اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے وہ حدیثیں کسانی پڑھ دے ماسومنو ماسوم دی خوشبو آ جان دی انہی لاج دو رہی ہے یوسف علیہ السلام علیہ السلام دے کافر بیٹھے ساننا او نا گیا بابا یعقوب تینوں کی تے خوشبو آن لاغ پنیا او دے گی دو دا پرامانے کھوچ سٹ دیتا اون جاگ بڑڑا ہو گیا تینوں ہزیان ہو گیا دماغ خراب ہو گیا نبی دے دماغ تے حملہ کرنا کافران دی پرانی آتا تے اگر امبیادی تے آم انسانہ دی سنگن جی طاقت ایک ہو جائی ہے تے شیعہ سنی پھائی صرف حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف دی خوشبو سنگی جڑے کوڑ بیٹھے سانو نا انہاں نے حضرت یوسف دی خوشبو انہاں نے نظلہ لگا سی تبجو ہے انہاں خوشبو کے انہی سنگی حضرت یعقوب علیہ السلام دا سیکڑوں ملاتی رہا تے پیٹیا یوسف دی خوشبو سنگ لینا دوسرے ہیں دا نا سنگنا اس بات دی دلیلِ انبیاء دی قوت شامہ ہو رہے ساڑی سنگن دی طاقت ہو رہے اے زیطرہ انبیاء علیہ السلام دی قوت اللہ میں سا مس کرنوالی طاقت ہو رہے ساڑی ہو رہے سورہ سباوے چلا بھربائی ہم نے لوہا کو موم کر دیا داوود کے ہاتھ میں حضرت داوود نبی لوئے نو پھار دے سن تے موم ہو جاندہ سیو دی ہیں زیرہ بڑھا کے بیچ جے سن اے دا مطلب اللہ دا نبیوں دا جڑا دو اے نو ہی ہاتھ پائے دی تے وہ موم ہو جائے دے جیدے کڑا موم نہ ٹوٹے ہو کہ وہ کہیں دے جیبہ نبی دیا اسی طرح انبیاء علیہ السلام دی جوے قوت شامہ دے سنگن دی طاقت ہو رہے آڑی ہو رہے انبیاء دی قوت زائقہ ہو رہے ساڑی ہو رہے چکھن دی کوئی چالی کتابہ چو موجود ہے کہ نبی پاک صاحب لو لاک جڑا کھانا چاکھ نہیں دے سن وہ بات جاندہ سن تے بندے پھر راج راج کے پہ کھان دے سن راج راج کے او کھانا لے آمنے ہی سن اوہ سن جنا خیبر ویچ کھوتے کھوڑے بھی نے سن سڑے تا بچو ہے نا راج راج کے پہ کھانا اے سرکار دے لوا بے دہن دی برکت آئی نبی پاک دے لوا بے دہن موں دے پانی دی برکت آئی سرکار دے یہ تے کہ مضربانہ روایتیں سنا دے نا کہ زہبہ اکرام رضی اللہ تعالی آنہم آجمائین اوہ نا مدینہ تو باہر خوک ہو دیا جی تو پانی نکلے آتے کھوڑا کھوڑا پانی خوش آباڑا توجہ ہے پانی نکلے آتے کھوڑا زہبہ آگیا یار رضو اللہ دے خودائی کارکاتے تے چاہدی کانٹے دوڑی ہوگی تے زرکار پانی تے کھوڑا حضور فرمایا کاناتی رحمت کا دواز دے شیعہ سنی بھائیو نبی پاک صاحب اللہ خود تے تشریف لائے کلے نہیں سجے حسن خبے حسین قرآن تے ہاتھے کھوڑے تے لانتے شیعہ سنی بھائیو نبی پاک صاحب اللہ اکنے اپنے مودہ لوا بے دہن مودہ پانی نبی پاک نے ستیا کھوڑے ویچے صرف پانی مٹھا نہیں ہویا تاہ تو سرا تک ساریاں دھاتا مٹھیاں ہو گئی نبی پاک صاحب اللہ دے لوا بے دہن دی برکت سرکار دے مودہ پانی دی برکت تے جیڑا مولوی مبتی کہیں دے کہ نبی زہدے جے وہ جیتے مصطفی مودہ پانی زٹن وہ تو پانی میں مودہ پانی زٹن زارہ پانی دھاتا میں زاریاں مٹھیاں ہو جانتے جیڑا مولوی آئے کہ نبی زہدے جیتے وہ تھکے کرلے کٹھے ہو جانی کو جی کہ میں ہو گئے تو مجھو ہے ایک کو جی کہ میں پیان نہ ہوگی ام بیادی قوت سامیہ ہو ام بیادی وکھن دی طاقت ہو ساڑی ہو قوت زیکہ ہو ام بیادی سنگن جی طاقت ہو ساڑی ہو عام بندے دیں کیونکہ حضرت یقوب علیہ السلام نے یوسف دی خوشبوچ سنگی پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک صاحب اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو ان سنگن دی طاقت دے سن لگا شیعہ سنی بھائیو نبی دائی کو صحابی ہے جنہیں ساری زندگی مصطفادی زیارت نہیں کیتی نام تو اڑے زینہ چاہ گیا ہے جنہ دہ نام ہوئے ایسے کرنی انہ دہ والد دہ نام آمیر آئی محبت اتنی جی تو پتا چلیا میرے محبوب دہ داند مبارک شہید ہو گیا زمین تو چاہیا وٹا تے بطی دے بطی داند کر دیتے خون نہیں وگیا ہوئے گا جڑا کئی نہ نہیں وگیا ہوئے گا مجلس تو بار ہو کے بٹا مار کے وے احلا ہے خون وگیا ہے قرآن و حدیث سامنے کودے تلاحنت شیعہ سنی بھائی جنہیں نبی دی محبت ویچ خون کر دیا ہے تے نبی پاک صاحب الولاک نے رشاد فرمایا انیا شمورا اے حتال ایمان منال یمان جنہیں حضور دی محبت ویچ خون کر دیا پاک مصطفیٰ نے نانو کا فراکیا نہ اسلام و بار کر دیا نہ جہانمی آکھیں بلکہ نبی پاک فرمایا مجھے یمن سے ایمان کی خوشبو آ رہی ہے یمن سے ایمان کی خوشبو آ رہی ہے یہ تو تاکہ تسی کوئی گالے سننیں یہ تھوڑی گالے لگے سنانا چاڑنا توانو تذکرہ اولیاء صفحہ وی سفینہ تولیاء صفحہ چودہ چو مجود نبی پاک صاحب الولاک نے سانین واکھیا ہیدری تے امر ان واکھیا جا کرن ویچ یمن ویچ جا تے اپنے واسطے ہو ایسے کرنی کو دعا کرا شیعہ سنی بھائیو پتا چال گیا جڑا ماسوم دے غامت خون کردے او دے تے فتوے نہیں ٹھوکی دے انہ کو دعا کرائی دی دعا کرائی دی دعا کرائی دی انہ کو دعا کرائی دی خیسلی بھائی دھوم آئے مدینہ بھی چو یمن یہ سرکار دی زیارت نہیں اس نے کیتی لیکن سائنیاں دے ایڈا قریب سی آپ نماز پڑھ دا سی پیڑی ایدیاں بکریاں چراندے سان پیڑی ایدیاں بکریاں کھاندے نے ایدیاں چراندے سان جدو زانی آئے یمن دے آئندی آئیں وہ ایسے کرنی دا حضرت عمر نے ہاتھ چومیاں جے کوئی آلے سنے تو پائی بیٹھا ہے سمجھ گالنا ہاتھ چومیاں حضرت عمر نے وہ ایسے کرنی دا کیوں چومیاں نمازہ چوکھیاں پڑھ دے سان روزے چوکھی راکھ دے سان اللہ نہ کرے کوئی مومن باجباد دا تارک ہوئے لیکن میں کسی ہور زاویی نلگل کر رہے ہیں اگر نمازہ چوکھیاں پڑھن دی وجہ تو حضرت عمر نے آتے چومنے ہوں دے مدینے کدھرے سجے خبے مو مار لیں دے یمنہ ان دی لوڑکا دی سیتبہ جو ہے ایسے کیوں آئے ایسے دوازتے آتے چومنے کیوں نہ حضور دی محبت میں چھو ماسوم دے گا موے چھو خون کڑ دیا تا میرا ایلے سننا تو سننا پھر آتو بھی گاورکار جرا ماسوم دے گا محبت میں چھو خون کڑ دیو نہ دیتے ہاتے چومنے تیرے حضرت عمر دی سننا تے تو کیوں میں بڑھ کر ہویاں بیٹھا ہے حضرت عمر دیا تے باقی سنتا بڑھیاں سخت نے اے نرم جی سنت اے نو تے ادا کرنا کہ جرا ماسوم دی محبت پہ چھو خون کڑ دیو نہ دی ہاتے چومنے اے لے سنت پائی تے تیرے حضرت عمر دی سننا تے سنت ادا کرے کربے سنتا کیوں بڑھنا تا بڑھا ہے سنت ادا کرے یاد رکھی امبیاء امبیاء مرسلین اور آئے مآلیم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نونا آگھی کے ساڑی تے نا دی نہ ہو کہتے ہیں تیسی کو جائیں میرا پاک نبی و بیزل نبی یہ جڑا صاحب کا نبی آنال نہیں رہا کیونکہ آدم تو لے کے عیسیٰ تاک اللہ نے دنیا تے جنہیں نبی پھیجن کوئی ایک علاقہ دا نبی کوئی ایک قوم دا نبی کوئی صرف انسانہ دا نبی کوئی صرف زمینہ لیا دا نبی شیعہ سنی پھائیو پاک مصطفیٰ تو پہلے ایڈے چھوٹے وی نبی ہوئے انہیں جڑے صرف کارالی واسطے نبی ایک بندہ منو کہیں دا یار علامہ تاجی دینے حدری صاحب دا تو پتہ رہے ہو منادر سن پڑے لکھے سن تو بھی پڑھتا رہے ہیں تو بادل بھی کیتا ہے پڑے لکھے رسول دی شان تے پر باقی نبی ہیں دے پلے کوئی شہرین دے میں کہا میں باقی نبی جانو کیا کیا ہے ایک ایڈا بھی کوئی چھوٹا نبی ہوئے جڑا صرف کارالی واسطے نبی میں کہا ہوئے ہیں میں کہا اللہ پاک نے جیدو حضرت آدم علیہ السلام نو زمین تے تو رہا سی زمین تے مخلوق کری سی جیدے واسطے آدم نبی سی کلی ہوا تبہ جو رکھنا اسے بات صرف کارالی چھوٹے نبی ہوئے چھوٹے چھوٹے نبی ہوئے صرف کارالی وَلَكَ دَرْزَلْنَا نُوْحَنِلَا قَوْمِ جِ حضرت نُو نبی نے صرف اپنی قوم دے وَإِلَا سَمُودَا خَاہُمْ صَالِحَا جِ حضرت سَالِحَنِ نَبِي نَتے صرف قوم سمود دے وَإِلَا آدْنَ خَاہُمْ حُودَا جِ حضرت حُودَرِ اسلام نبی نَتے صرف اپنی برادری دے وَإِلَا مَدْيَا نَا خَاہُمْ شَوَيْبَا جِ حضرت شویب نبی صرف ایک شہر مدائن دے جتے شہر دوجہ شروع نبی بھی دوجہ تب جو ہے موزا عیزہ نبی صرف قوم بنی اسرائیل ان تک میں جتنی آیتیں پڑھ چکیا ہیں ان آیتیں دا نچوڑ ماں حصل خلاصہ پھالتے رزلٹے آدم تو لے کے اسے تک سونے مکی تے مٹھے مدنی تو پہلے اللہ نے دنیا تے جننے نبی پیجن کوئی ایک قوم دا نبی ہے کوئی صرف انسانہ دا نبی ہے کوئی صرف برادری دا نبی ہے کوئی ایک شہر دا نبی پر تیرا میرا پاک رسول ایڈا چھوٹا نبی نہیں جتو جتو تا خدا دی خدای ہے او تھو او تھو تاک میرے آقا محمد مصطفیٰ دی مصطفیٰی ایڈا پہ دو جملے آتے آکھنے ایدے تے شیعہ تے سننی سارے اکٹھنے تے متفکن تو میں دلیل دنال مسلمانہ جملہ آگے بڑھان لگا اپنے کے لفظ دا ذمہ دار جتو جتو تا خدا دی خدای ہے او تھو تاک مصطفیٰ دی مصطفیٰی تا مسلمانہ گفلت نے چرہ رہی قرآن چاہ کے کہنا جتو جتو تاک مصطفیٰ دی مصطفیٰی او تھو او تھو تاک مرے پیر علی دی ولایت اور شہنشاہی جتو جتو تاک خدا دی خدای او تھو تاک مولا علی علیہ السلام دی ولایت اور شہنشاہی تی دلیل پیش کرنا کتاب دا نام مدینہ تلما آجس جی دوچ درجے توڑے میرے مرشد علی نے مومنین ہوں کوفہ دی مسجد دی ویچ مغربین دی نماز پڑھائی مغربین دی نماز پڑھا کے مولا علیہ السلام نے مسید دی ویڑھ دی ویچ تھام دی نار ٹیک لائی آسمان دی طرف ڈٹھا ہے در کرار نے تے انتییں پارے سورہ ملک دی ای آیت تلاوت بھرمائی وَلَكَدْ زَيَّنَّ سَمَا عَدْ دُنِيَا بِمْصَابِحَا وَجَا اللَّهَ رَجُومَ لِشْيَاتِينَ ادھا ترجمہ اے وے مولا علیہ السلام فرمارسا پاک ہے وہ ذات اللہ جس نے رات کے وقت آسمان کو تاروں کے ساتھ رونک بخشی شیعہ سنی بھائیو رات دیتا ہے مولا علیہ تاریان ویندن تے قرآن پڑھ دن قرآن کاؤن پڑھ دن مولا علیہ السلام سجنو منظر کی ہوئے گا جی تو قرآن خود قرآن پڑھ دا ہوئے گا مولا علیہ السلام دے قول جنابِ کمبر بھی مجھوسا حضرتِ کمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخلص صحابی مومن جنابِ کمبر نے آکھا یا علیہ رہ دے تارے کی ڈے سونے پہلاک دن مولا علیہ فر بایا ہے رہ دے تارے جڑے پہاوے نا کمبری نا نو نیرے تارے ہی سمجھنا تنو پتہ تارے ہیں دے بھیج کری شاہوے کہا لگا جی توسی ولیاں دے ولی توسی بہتر جان دے تارے ہی دے بھیج کیے میری نظر تے ای ڈی مار نہیں کرتے مولا علیہ السلام فر بایا ہے یا کمبر و فیہ بلادن کو بلادے اردکم آفیہ رجالوں کا رجال ہے اردکم کمبر جڑے را دے ترام آسمان دی تر تارے وے نام آمولی تارے نہیں یا تارے ہی دے تارے مردان دی ترام مردباس دنے تارے شہران دی ترام شہر آباد یعنی مولا علی فر بایا تارے ہی دے تارے ہی مخلوق ہیں یا علی جس طرح اللہ نے ساڑے تے میربانی کی تی اے زمین تے تواڑے جا علی سانو امام دیتا ہے ایسا امام دیتا ہے جڑا مسئلہ آپ داست دے تی کنوں پوچھ کے نہیں داست دا زمین تے تواڑے جا علی سانو امام دیتا ہے تُزھی کہن دے اتارے ہیں وے چھوی مخلوق ہیں زمین تے تے تُزھی ساڑے امام اتارے ہیں وے چھوی امام کون او تھے امام کہڑا جدو جناب کمبر نے سوال کی تا تواڑے میرے مرشد علی نے تھام دی ٹیک چھاڑ دیتی سینے تے ہاتھ مار کے بربایا یا کمبرو ناہنو علیہ محجات اللہ کمبر یاد رکی جس طرح مالی ابن ابی طالب زمین تے رہانے بندی آدھا امام آئے نتارے ہیں وے چڑے بندے پہ وزنے انہا داوی مہداری ولی اور امام پتہ چال گیا جتو جتو تاک خدا دی خدائی او تھو تاک مصطفیٰ دی مصطفیٰ او تھو تاک مولا علی دی ولایت اور شہنشائی یعنی جتے لا الہ الا اللہ او تھے محمد الرسول اللہ جتے محمد الرسول اللہ او تھے علیون علیون ایک جگہ میرا بڑا درہ آیا بندہ کہیں دا تو سی شیعہ علیون و علی اللہ پڑھ دیو میں کہا پا جی علیون و علی اللہ دا مطلب کی کہیں دا علی اللہ کا ولی ہے علی اللہ کا میں کہا تسی مولا علی نو کی مان دیو اگھے اللہ کا ولی ہے تو میں کہا پھڑے مو لڑن دی کھا دی لوڑے شیعہ سنی پھائی پھائی نکٹھے ہیں بڑھنا چاہی دا سنی پنجابی جتے کہیں دنے علی اللہ دا ولیتی ایدی عربی کیے علیون شیعہ سنی جبھر کے وے سنی مولا علی نو پنجابی چمان دنے شیعہ عربی چمان دنے اینی کو کھان دے قرآن پاک تحاتی ہے اسی علی دی ولایت دا اقرار کرنے شیعہ علی انو والی اللہ پڑھنے کسے مسلمانوں تنگ کرنواستے نہیں پڑھ دی علی انو والی اللہ ساڑی بادتے شرارت نہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو بعد علی انو والی اللہ اس واتے پڑھنے علی انو والی اللہ ختم نبو عدی مور علی انو والی اللہ دازہ نبی ختم ہو گئے ولی شروع ہو گئے محمد مصطفیٰ دباد ان کی سے نبی اونہ نہیں جیس نبی اونہ ولی بن کے اونہ تی علی علی کر کے اونہ اسی یہ ختم نبو عدی مور لانے کیونکہ بڑے بڑے نبو عدی چھوٹے دعوے دار بھی ہوئے ہیں بڑے بڑے نبو عدی پہلا چھوٹا دعوے دار سی مسلمان کا زاب خدا آئے دیتے لانت کرے یہ بڑا بغیارت آئی مسلمان سونے مکیتے مٹھے مدنی لانے نبوت فر بایا نا اے یمن ویشیہ نے آکھا میں وی نبی یہاں حضور دے مقابلے چھے نے وی نبوت دے اعلان کر دیتا جیسے نبی پاک نے اعلان نبوت کیتا تے کمائی بچہ چوکے آگئی پاک رسول کل یا رسول اللہ بچہ میرا بمار رہی دیا دے سہرتے والو نہیں ہو گئے دے نبی پاک نے اپنا ہاتھ مبارک پھیریا بچے دے سہرتے بماریاں ساریاں ٹور گئی یا والو سے ٹیم ہو گئے پائیں یمن ویشیہ روڑا پائے گیا ایک مائی بچہ چوکے چوٹے نبی کلوی آگئی انہیں گئے جب آپ مکہ مسلمان نبی ہوتے والے ہوں دے تمہیں ذرا تو پیرنو شیہ سنی پائیو جی تو چوٹے نبی نے بال دے سہرتے آتھ پھیریا جڑے چار والو دے سہرتے ہے سانم او بھی لگے یہ ساتھ چوٹتا فرق ہے ایک والو دے سہرتے ریا نہ سجے نہ کھبے نہ پیچھے سالواد بڑا ہے بابا دے بلاندار دے گراتا تجھے سجے کھبے تیان نہ مارو انہیں دے والے ہیں سجے بھی نہیں کھبے بھی نہیں پیچھے بھی نہیں بہتی گال کر رہے ہیں جو نے نبوہ دے چوٹا دعوی کی تا مصالبہ کذاب تو لے کے سیال کوٹ دے کلرکتا جنہ دعوی کی تا کہ ازی نبی آنہ چک بندہ بھی علی ان ولی اللہ پڑھنا لانا نہیں سی دے پیر دا بھی علی ان ولی اللہ پڑھ دا کھدی اس پہنڈے ہی نہ پہنڈا کے میں نبی آنہ کانا نبی میں تصویر بیکھی ہے اللہ تے وڈی دالے دیاڑے لیلہ اپنی راج قبول نہیں کردہ جڑا جڑا سن ٹوٹا ہوئے یا لولہ لنگڑا ہوئے کانا تے لگ دائی نہیں کانا لیلہ اللہ دی راج قبول نہیں کانا نبی دے کانا ایمان اجازت چاہ رہے ہوں تو دو حوالے دیاں زیادہ تو انہوں بور تو نہیں پہ کردہ تھکے تو نہیں بیٹھے آج چھلو ٹھیک چار جملے ہوڑا کھدھ پھر انشاءاللہ دو چار جملے ارض کرنا تو پھر میں اپنے واج بلہ احترام انشاءاللہ پڑھ دیں مزیلمہ کا ذاپ تو لائے کہ مرزا غلامہ مدکا دیا نہیں تھا جنہ دعویٰ کہتا ایک بندہ بھی علی انو ولی اللہ پڑھا نہیں سی جنہیں نبو باتا چوٹھا دعویٰ کہتا مرزا بھی اگر علی انو ولی اللہ پڑھ دا ہوں دا کہتا دعویٰ نہ کردہ کہ میں نبی ہیں کہیں دا میں نبی ہیں تو مانے کہنا سی پترا کلمہ سنا جو پڑھ دا ہوں دا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی مہمد مصطفات عباد نبی بنیا ولی بنیا تو چراغو مگلانی دا پتر کتھو نبی بنگی ذرا داستے اوہ پنجاب سے کوئی چوکی خوشکی آگئی میرے بزرگ کے فرمان دے اندیسان قرآن عربی ازان عربی اسلام عربی نماز چوپو بیٹھے ہو نماز پچھتو جب پڑھ دے ہو اور نماز بھی عربی بیچھے قرآن عربی نماز عربی ازان عربی جتے نبی پنجابی پنجاب ہے جو چوکی خوشکی آگئی اسی شیعہ پاک رسول نے آخری نبی بنگی نبی خاتم نبی جین ہے عظمت رسالت دی زمن ویچ میں ہون تک دو تین گلان کر چکے ہیں میرا نبی نبیاں دا نبی ہے میرے پاک نبی دی نبوت غیر محدود ہے میرا پاک رسول خاتم نبی جین یہ تو مولا علی خانے کابی چاہ کے بھی نبی نہ بن سکے تے کوئی اہرا غیرا نہ تو غیرا یہ تو میں ایک مقام تینا حوالہ دیتا ایک مولوی نے رکا پے چھڑیا مولوی نہیں مولوا میرے جیتے ہو جیتے چاڑی نکل دے سانتا بچو ہے مولوی صاحب دی داڑی جڑا میں آپ ہی سانتا بچو ہے ٹھیک اٹھا مولا معاف کر مستحاب داڑی جڑی ہے مٹھی بار ہے ماسوم بھر بائے جڑی داڑی ایک مٹھ تو بات جانی ہے انہیں جہنمہ جانے کر لیا تے نہیں جانا جی نے رکھی ہوئی انہوں کو ڈال دے میرے بزرگا جی دو پاکان دی زیارت نال تے مبلغ آزم دی محنت نال انہی سوئی کاٹھوے چلی انہیں ولیولا پڑے آزی میرے بابے اوہ دویں تراویاں نو طلاق دے دیتی مننو جڑی داڑی تے آتھ رکھے جڑی بات دی سی کٹا جڑی نا مراد منومی کا دے تری داڑی چھوٹی بھی ہوئے تے سونا ایک موٹھ بار مستحبے تے چاند قدماتے نظر آجے تے تاوی کافی یہ داڑی اینی بندہ ملتان تو لائے کے پکھر تک داڑی رکھی ہوئے موٹر سیکل دے بہندی آمی بگلانو سلام پہ چھوٹی بھی ہوئے تے خیر رہے مولا علی تے خانے کابیچ آئے ہی نہیں باقی تیرا آیا کوئی چاچا کوئی تازہ کوئی پھر بھڑ میں برتے کھڑاں قرآن تے ہاتھیں برادرہ نے اسلام دی چالی کتابہ چو میں پیش کر سکنا حسنیندہ بابا خانے کابیچ جنبہ گا رہوئے ہیں دو کتابہ دے حوالے سنا دیں میں پانچ منٹ سی بھور زحمت دے نہیں تو پھر اجازت چاریں کتاب دے نام المستدرک جیزے رائٹر نے محدث حاکم جلدنا بردی تینے زبا چار سو چڑا سی برادرہ نے اسلام دے محدث حاکم کہیں دے نکت باتر ترخبار نا فاتبہ تب انتا ستر والدت محدث حاکم کہیں دے نی یہ بات متباتر روایہ سے ثابت ہے علی کی مانے علی کو تیرا رجب والے دن کھانے کابی کے درمیان میں جنب دی شیعہ بیٹھا ہے سنی بیٹھا ہے چم کتاب میرے ہاتھ ویچے مدار جنبوت کتاب دے نام مدار جنبوت جیزے رائٹر نے شاہ شاہ عبداللہ حق محدث حدیلوی شاہ خل کل فلکل ایک جگہ میں کہا شاہ خل کل فلکل ایک بندہ کہیں دے بلکل بلکل دا مطلب ہے شاہ خل کل فلکل دا مطلب ہے ہارے علم ویچے استاد شاہ عبداللہ حق محدث حدیلوی مدار جنبوت جلد نمبر دو ہے سبا پانسو کتی شاہ خل کل دا سجا پانسو کتاب داتا در باروں ملابے جنبوت جو حال عبداللہ حق محدث حدیلوی مطلب ہے یا علی تیری میں کڑیاں کڑیاں سفتہ بیان کرانی تیری سفتہ شماروے چیننے یوں دی عبداللہ حق محدث حدیلوی مطلب ہے یا علی تیری کنیت بطراب بھی یا علی تیو برہینین بھی یا علی تیو بلحسنین بھی یا علی تیرہ لکب صدیق بھی فاروق بھی تو امین بھی تو حادی بھی تو مادی بھی تو بیدت البلدیب تو یاسوب لما بھی بودھ ولادت ویدر جاو فے کعبہ امام علیہ السلطہ فرمان نے ہور کی صدی امام دی جمع دی جادا پتہ لگے نہ لگے شیعہ دا مولا لی تیرا رجمنو خانے کعبہ بچ جلوہ کرو عبداللہ اکموتے سے دیلوی کہیں دا ہے ہور کی سے اے رے گہرے دا پتہ لگے نہ لگے کچھے جبیوں پر مولا علی تیرا رجمنو خانے شیعہ سنی بھائیو مولا علی نو خانے کعبہ جو میں پی جیا تو آڈے جو کسے کر لیا اللہ کا لیا نا اللہ کا لیا یہ مولا علی نو خانے کعبہ جو کسے آئے گا رہے نو اللہ نہیں پی جیا تو مسلمان نا اللہ نا لڑ جا کے شیعہ دا کی کوئی صورت بچو ہے ایسے واسطہ ہی حضرت امام شافی رام طلالے نے پورا عربی جو کسی دا لکھیا سارا نہیں سناندھا دو جملے سناندھے نا حضرت امام شافی رام طلالے لیکن دن امام شافی رام طلالے امام شافی کا اندن ماہو سلیدی تعریف کی کرا جڑا آیا ہی کعبہ چھے کہندہ تابت وہ ماں بھی پاک تھی جس نے تیرہ رجب کو بچے کو جنم دیا وطابہ ولیدو ہا وہ بچہ بھی پاک تھا جس نے تیرہ رجب کو جنم لیا والمولدو وہ جگہ بھی پاک تھی اور شیعہ سنی بھائی جتھے مولا علی آئے آپ پاک جگہ پاک ماں شرم کوئی نہیں تھی شرم میں کارداوی نہیں شرم کوئی نہیں شرم کرند کاردی لوڑے جڑا کہندہ نے شرم کوئی نہیں مولوی مفتی جمعے آپ پاک جگہ پاک مایوری بھی پاک جمعے ہیکتے پاک کیوں شیعہ سنی بھائیو شیعہ سنی بھائیو پلید کنن شیعہ سنی بھائیو پلید کنن کنن یعنی مولوی آپ پلید وہ جو ہے جگہ پلید شرم نہیں تھی میں گارلو کانداوی نہیں جتھے مولا علی آئے آپ پاک